سلمان خان کو سب کے سامنے بشرائی کمیونٹی سے مافی مانگ نہیں ہوگی ایسا کہنا ہے انوپم جلوتا کا کیسا کیس جسے سلمان خان کی زندگی کو بدلتا دیا لیکن اس کے سواسط تباہ و برباد بھی کر دیا آخری ایسے کیا وجہ ہوئی تھی یہ سب باتیں آپ کو ویڈیو میں پتا چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے ایسا جمدی سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ماری آنے ملی ہر لیٹیس ویڈیو سے اپنی ریٹ رہے ہیں سکیئے رہے ہیں نیوٹیفکیشن کے دروس سوال ایسے بھی گندہ ویڈیو بولیور سوپر سٹار سلمان خان جن کا ایک بار پھر سے سامنا سامنا ہو رہا ہے لورنس بشنوی کے ساتھ جو کہ گینگسٹر ہے بلیک بک کی شوٹنگ والا انسیڈنٹ یہاں پہ انڈری ہوتی ہے انوپ جلوتا کی جن ان کا کہنا ہے کہ سلمان خان کو بشنوی کمیونٹی سے معافی مانگ لینی چاہیے سلمان خان جو کہ اپنی زندگی کے بہت ہی تف سیچویشن سے گزرنے سی ویرال بہت سی دھمکیاں انہیں مل رہی ہیں یا اس کے علاوہ یہ بات ہوتی ہے یہاں سے شروع نائنٹی نائنٹی ایٹ ہم ساتھ ہستے ہیں کہ شوٹنگ ہوتے ہیں وہاں پہ سلمان خان ایکسیڈنٹلی دو شوٹ کر دیتے ہیں بلیک بکس کو یا ان کے کالے ہیڈن کو فشنوی کمیونٹی اس کی پوجا کرتی ہیں اسی کو ہی مار جاتے ہیں سلمان خان جس پر لورنس فشنوی جو کہ اس کمیونٹی پر پانچ سال کے ہوتے ہیں پچیس سال کے ہونے کے بعد لورنس وکیل بن کے سلمان خان کے اخیراب کیس کرتی ہیں کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو گینگسٹر بن کے سلمان خان کو دھمکیاں دیتے ہیں آج کوئی سلمان خانونی دھمکیوں کے زیر نصر ہیں انٹرویو میں جب سنگر انو جلوتا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اس معاملے بھی کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے مارا ہے کیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہئے سلمان خان کے جو کلوس پریندے بابا صدیق وہ اسی وجہ سے ہی مر گئے ہیں تو اب ہم یہ فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے میٹر کو اس مشکلات کو سولف کریں سلمان خان کو معافی مانگنی چاہیے مندر میں جانا چاہیے ابھی سے وہ معافی مانگیں گے معاملہ اسی وقت خل ہو جائے گا کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی